بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو پوئٹ پڑھیں گے وہ ہے فلپ لارکینز فلپ لارکینز کے ہم نے پہلے میں بہت سے کوسٹن کیے ہیں آج جو ہم اس کا میجر کوسٹن کریں گے کور کریں گے وہ ہے فلپ لارکینز پوئٹری فلپ لارکینز ایک ورسٹائل پوئٹ تھا مارڈن ایج کا اس نے اپنی پوئٹری میں اپنی سوسائٹی اپنی مارڈن ایج اپنے مارڈن مین کو پیش آتے تھے ان کو اس نے بڑا ریالسٹیکلی پرزینٹ کیا ہے سب سے پہلا میجر ٹیم جو ہے وہ یوز کرتا ہے اپنے پوئٹری کے اندر وہ ہے ٹیم آف ڈیتھ اپنے بہت زیادہ ڈامینیٹنگ یوز کی وجہ سے ٹیم آف ڈیتھ جو ہے وہ ڈامینیٹنگ ٹیم ہے اس کی پوئٹری کے اندر اس کو گریویارڈ پوئٹ بھی کہا جاتا ہے بہت ساری پوئمز میں اس نے ٹیم یوز کیا ہے جیسے کہ پوئم ڈیز اس کے اندر بھی ٹیم آف ڈیتھ پرزینٹ کیا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹیز جو ہے صرف جسٹیفکیشن ہے ہماری اگزیسٹنس کی اور ہماری سیٹیسفیکشن ان لائف کی ادروائز اگر ڈیز ہتم ہو جائیں تو ہماری لائف ڈارک ہو جائے گی اور ہماری ڈیتھ ہو جائے گی دوسری پوئم ایمولینسز میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم روز گلیوں میں ایمولینسز کو آتا جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ٹیم آف یا سیمبل ہے ڈیز کا یا ڈیتھ کا ایمولینسز کو اس نے سیمبل آف ڈیز یا ڈیتھ جوز کیا ہے اس کے بعد نیکس جو میجر ٹیم ہے اس کی پوئیٹری کے اندر وہ ہم کہہ سکتے ہیں اصل میں وہ ایک پیسیمس تھا اس نے اپنے بہت سارے پیسیمسٹک دیئے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ میجر ٹیم اس پوئیٹری وہ پیسیمیزم اس پوئیٹری پیسیمسٹک ویوز سب سے پہلے اس نے اپنی پوئیم ہم ڈسکس کریں گے جو نیکس پلیز میں ٹیم آف پیسیمیزم کو ڈسکس کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہوپ لیس ہے اس کے اندر کوئی ہمیں ہوپ نہیں ملتا ہم کچھ کریں ہم جنگی میں جو چاہتے ہیں وہ بلکل نہیں ہو پاتا پھر اس کے بعد دوکری اینڈ سان میں بھی وہ ایسے ہی پیسیمسٹک ویوز دیتا ہے وہ کہتا ہے لائف اس فرسٹ بورڈن دن فیر ایڈ گراس میں وہ جو پیسیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بیسر ہوت اور میریج کے جو فرجلیٹی ہے وہ پیسیمسٹ کرتا ہے ان دا ویڈنگ کے اندر وہ بتاتا ہے کہ مین کس طرح الائنیٹی ہے فرام اس سوسائیٹی اب اگر ہم پیسیمیزم کی ہی بات کریں تو اس کے اندر ہارڈی اینڈ لارکن دونوں ہی پیسیمسٹ ہیں لیکن ہارڈی جو ہے وہ پیسیمیزم نیچر کے لحاظ سے پرزینٹ کرتا ہے اور جو لارکن ہے وہ جو ٹرم ہے وہ ہیومن لائف کی یوز کرتا ہے تو وہ دونوں ہی پیسیمسٹک جو ہے وہ پوئٹ تھے اس کے بعد جو ہے ڈیفرنس آف کلاس اور کلچر تیم ایک میجر ہے اس کی پوئٹری میں جس کو وہ ایک پوئم میسٹر بلینی کے ذریعے پرزینٹ کرتا ہے اس کے اندر وہ ڈیفرنس بتاتا ہے کلاس کا میسٹر بلینی جو ہے وہ ایک فیکٹری میں ورکر ہے اس کے ذریعے سے بہت اچھے سے مارڈرن مین کی پرابلمز کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے بعد تیم آف ٹائم بھی اس کی پوئمز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یوز لیس ہے ٹائم اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری لائف میں